بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم ویلکم ٹو ہورڈ اکیڈمی آج ہم اسلامیک سٹاڈی کا نیا کورس سٹارٹ کرنے جا رہے ہیں آل ریڈی بھی ہم اسلامیک سٹاڈی کا کورس کور کر چکے ہیں لیکن چونکہ سی ایس ایس میں ایم پی ٹی ٹیسٹ کا جو انٹرڈکشن ہے یہ جو انٹرڈیوز کروایا گیا ہے تاکہ ایسپیرنٹس کو ایویلویٹ کیا جا سکے تو یہ کورس اس کی ریکوائرمنٹ کے آکارڈنگ ہم ڈیزائن کرنے جا رہے ہیں اس کو کور کرنے جا رہے ہیں تاکہ کنسپٹ بلڈنگ کے ساتھ ساتھ آپ کی ایم سی کیوز بیسٹ پریکٹس بھی ہو جائے جو فائنلی آپ کو سی ایس ایس کے ریٹن ایگزیم میں بھی مدد دیتا ہے اور جو آپ کے سی ایس ایس ریٹن میں ایم سی کیوز پارڈ ہوتا ہے اس کو بھی کور کر لے گا اور ساتھ میں ایم پی ٹی ٹیسٹ کو بھی کوالیفائی کر لے گا اور اس کے علاوہ جنرل ریکروٹمنٹ کے ٹیسٹ جتنے ہیں ان کو بھی یہ اچھے طریقے سے کورس کور کر لے گا سو کورس بہت اچھے طریقے سے کمپریہنسیولی ہم نے ڈیزائن کرنے کی کوشش کی ہے جتنا کنوینیٹ ہو سکتا ہے ایسپیرنٹس کے لیے تو ان کو کوئی چیز بھی رٹہ نہ لگانا پڑے یاد آٹومیٹکلی ہوتی جائیں ہسٹوریکلی اور یہاں پہ ڈیکلیریشن ایک ہے کہ ہم نے ایمیجز کا کافی یوز کیا ہے اس سیشن میں آنے والے جو لیکچرز ہوں گے ان میں بھی تاکہ جو ایسپیرنٹ ہے اس کو یاد کرنے کے لیے کچھ اپنے مائنڈ کے اندر ہنٹ ہو ہم نے کسی بھی کریکٹر کو کسی بھی پرسنیلٹی کو جو کہ سیکریٹ پرسنیلٹیز ہیں ان کو ہم نے جو ہے وہ ٹو دی پوائنٹ مطلب اسی کی تصویر ہم نے شیئر نہیں کی بلکہ ایک ایمیجینیشن کے لیے ان کا یوز کیا ہے اس میں وہ ایلمنٹ نہیں ہے کہ کسی کی ہم نے پکچر کہاں سے لی اس میں آپ نے تھوڑا سا مائنڈ میں چیزوں کو رکھنا ہے سو آج کا ہمارا جو پہلا ٹاپک ہے پرافیٹ محمد پیس بی اپان ہم انسیسٹرز یعنی کہ جو اباؤ اجداد کے حوالے سے آج کی ہمارا ڈسکشن ہوگی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا شجرہ ان کا جو نسب نامہ ہے اور جو انسیسٹر اباؤ اجداد ہیں ان کے حوالے سے آج کا ہمارا چھوٹا سا سیشن ہے پہلے ہم ریڈنگ کریں گے اس کے بعد آپ کی کوئیز ہوگی تو فوکس رہیے گا آپ نے اچھے طریقے سے اگر اس ڈسکشن کو سن لیا تو اس کے بعد آپ نے کوئیز میں کتنے مارکس لیے وہ آپ نے کمیٹس میں بتانے ہیں سو سٹارٹ کرتے ہیں اب یہاں پہ بات صرف اتنی یاد رکھنے والی ہے کہ حضور پر صلی اللہ علیہ وسلم کا جو شجرہ ہے وہ ایک پرپر ڈاکومنٹ موجود ہے اس میں کوئی بھی ابحام نہیں ہے تو وہ بڑا کمریہنزیو ہے تو یہاں پہ جو بات آپ نے یاد رکھنی ہے کہ حضور پر صلی اللہ علیہ وسلم کی جو شجرہ ہے وہ حضرت ابراہیم علیہ وسلم سے جا کے ملتا ہے تو حضرت اسمائیل علیہ وسلم کیونکہ حضرت ابراہیم علیہ وسلم کی اور بھی بیٹے تھے جن میں سے پیغمبر پیدا ہوئے لیکن حضرت اسمائیل علیہ وسلم کی اولاد میں سے پیغمبر پیدا نہیں ہوئے تھے یہ نسل چلتی رہی اور جا کے جو ملتا ہے شجرہ یا جو نصب نامہ وہ حضرت ابراہیم علیہ وسلم سے حضرت اسمائیل علیہ وسلم کے ذریعے سے جا کے ملتا ہے یعنی کہ حضرت اسماعیل علیہ السلام کی اولاد میں سے حضور پاکس صلی اللہ علیہ وسلم کی پدائش ہوئی تھی The Prophet's lineage is as follows الیاس بن مدھر بن نظار بن ماد بن ادنات تو یہاں تک ادنات تک جو ریٹن میں ہے ہمارے پاس یہاں پہ آپ جائیں تو بن ادنات تک یہاں پہ چلیں تو یعنی کہ ختم نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم بن عبداللہ بن عبدالمطلب بن حاشم بن عبدالمناف بن قصی بن کلاب بن مرہ بن قاب بن لوی بن غالب بن فحر بن مالک بن نظر بن کنانہ بن خزمہ بن مدرکہ بن علیاس بن مزر بن نظار بن ماد بن ادنان تو اگر آپ اس شجرہ نصب کو آگے چلتے جاتے ہیں تو یہاں پہ حضرت اسماعیل علیہ السلام اور حضرت ابراہیم علیہ السلام سے جا کے ملتا ہے اور فائنلی آگے بھی چلتے جاتے ہیں تو حضرت آدم علیہ السلام سے جا کے شجرہ ملتا ہے مطلب مکمل ایک شجرہ موجود ہے یہ تو بات واضح ہے کہ حضور پاکس سلام کا جو شجرہ حضرت جو ادنان سے جا کے ملتا ہے تو ادنان جو ہیں وہ حضرت اسماعیل علیہ السلام کی اولاد سے ہیں یہ کنفرم ہے اب ادنان سے لے کے حضرت محمد صلی اللہ علیہ السلام تک کتنے جو اولاد ہوئی یا کتنے ڈسینٹس ہیں ان کی اگزیکٹ تعداد پہ جو ہے وہ تھوڑا سا کنفیجن ہے سو آپ نے اس کو اگزیکٹ میں نمبر میں یاد نہیں رکھنا بلکہ ایک یہ بات یاد رکھنی ہے کہ حضرت ادنان سے جا کے رشتہ ملتا ہے تعلق ملتا ہے اور اس کے بعد حضرت ادنان جو ہیں وہ حضرت اسماعیل علیہ السلام سے تعلق ان کا جڑتا ہے تو اس میں کوئی شک نہیں ہے اس میں سارے علماء کرام ہیں ان کو اس پہ اتفاق ہے حضرت اسماعیل علیہ السلام کی والدہ کا نام حضرت امنہ ہے اور جو کلاب ہیں کلاب also appears as a paternal ancestor of prophet کہ paternal جو یعنی کہ جو فادر کی طرف سے اگر ان کی دیکھا جائے حضرت امنہ رضی اللہ تعالیٰ تو ان کا تعلق بھی جو حضرت پر صلی اللہ علیہ السلام کے ابو اعداد کے جو ایک شجرہ ہے اس سے جا کے ملتا ہے اس کے بعد آتا ہے his real name was عروہ اور حاکم but he was known as کلاب تو حضرت کلاب کا یہاں پہ ذکر ہے کہ ان کا اصل نام جو تھا یا تو حاکم تھا یا عروہ تھا لیکن ان کو کلاب کہا جاتا تھا وہ کیوں کہا جاتا because of his passion for hunting چونکہ وہ شکاری تھے اور with dogs called کلاب in Arabic یعنی وہ کتوں کے ساتھ شکار کرتے تھے اور اسی لیے کتوں کے ساتھ شکار کرنے والے کو عربی میں کلاب کہتے ہیں اب آ جاتا ہے یہ جتنی ہماری learning ہے اس کے quiz دیکھتے ہیں کہ آپ کے کتنے marks آتے ہیں آپ نے اپنے آپ کو evaluate کرنا ہے سو first question ہے who was the prophet محمد peace be upon him great father جو جدہ امجد ہیں ان کا نام کیا ہے عبد المناف حاشم نادر کلاب تو right option جو ہے وہ حضرت حاشم ہے اور next ہمارا question ہے what what was the real name of کلاب one of the prophet's paternal ancestors کہ حضرت السلام کے جو ابا وعداد میں سے قصی بن کلاب جن کا کلاب ہے ایک نام آتا ہے تو ان کا اصل نام کہتا عروہ محمد حاکم اسماعیل so right option عروہ ہے اور جب ہم نے پڑھا تھا عروہ اور حاکم تو آپ عروہ کو یاد رکھ لیں next ہمارا question جو ہے in arab society why is the prophet محمد peace be upon him ancestor lineage considered important کہ عرب معاشرے میں حضرت السلام کا جو شجرہ ہے اس کو کیوں اہمیت دی جاتی ہے options ہیں ہمار پاس it determines one's occupation it establishes one's social status it predicts one's life span it influences one's education so right option جو ہے وہ ہے مار پاس it establishes one's social status اس کا مواشرے میں کیا مقام ہے وہ determine کرنے میں مدد ملتی اس لئے شجرہ جو ہے وہ یاد رکھا جاتا ہے یا لکھا جاتا ہے اس کو رکھا رکھا جاتا ہے how many generations separated the prophet محمد from his ismaill aslam کہ حضرت ismaill aslam سے لے حضور پاس سلام کنت generation ہے جو گزری سات ہیں بارہ ہے پچیس ہیں چالیس ہے سو آپ نے اپنا اندازہ لگانا ہے لیکن approximately 40 ہیں لیکن 40 کے بارے میں بھی علماء کو dispute ہے اس میں فرق ہے next ہمارا جو question ہے what was the name of the prophet محمد 's mother حضور پاس سلام کی والدہ مائیدہ کا نام کیا تھا حضرت آمنہ زہرہ وہاب اور عائشہ تو رائٹ option ہے حضرت آمنہ حضرت آمنہ جو ہے وہ حضور پاس سلام کی والدہ مطرمہ کا نام ہے next ہمارا question ہے what was the profession of قلاب one of the prophet's ancestor جہاں تک حضرت قلاب کا ذکر آتا ہے وہ بار بار repeat ہوتا ہے تو ان کا کس شعبی سے تعلق تھا وہ trader تھے hunter تھے farmer تھے یا علم تھے scholar تھے تو right option ہے ہمارے پاس جو mentioned ہے وہ hunter یعنی وہ ایک شکاری تھے next ہمارا question ہے the prophet محمد 's lineage traces back to which prophet کہ حضرت صلی اللہ صلی اللہ کا شجرہ کن پیغمبر سے جا ملتا ہے prophet ابراہیم علیہ السلام جن کو ابراہم بھی کہا جاتا ہے prophet موسی جن کو موسی پرافی عیسی جن کو جیس اور پرافی داؤد جن کو ڈیوی کہا جاتا ہے so right option ہمارا جو ہے حضرت ابراہیم علیہ السلام next ہمارا question ہے who was the father of the prophet محمد peace be upon him حضور پر صلی اللہ کے والد کا نام کیا تھا کلاب حاشم عبداللہ قاب so right option ہمارا ہے حضرت عبداللہ حضور the name of the tribe to which the prophet محمد peace be upon him belong حضور پر صلی اللہ کس قبلہ سے تعلق رکھتے تے کس مناف قلاب یا حاشم تو بن حاشم سے تعلق ہے حضور پر صلی اللہ کا تو یہ یاد رکھنا ہے آپ نے next ہمارا question ہے what does قلاب mean in Arabic which became the حضور پر صلی اللہ کے عباد میں سے ایک ہے اس کا Arabic میں اس کا Arabic میں کیا معنی ہے سوارز من تلوار والا آدمی ہنٹر سکولر ویلدی سو رائٹ option ہے ہنٹر چونکہ وہ شکار کرتے تھے کتوں کے ساتھ تو اس لئے ان کا نام ہنٹر یا کلاب رکھا گیا تھا سو یہ ہمارا ہوگا تریک اکار اور اس جو ہم نے ٹوپک پڑھا اس کے ریلیمنٹ آپ کا ایک انسین قویز بھی آویلیبل ہوگا ہماری ویب سائٹ پہ ہی جس کو آپ آن لائن اٹیمٹ کر سکیں گے سو یہ آپ کی لرننگ کے ساتھ ایک بڑی ایڈوکیشن میں آپ کی جو کہیں کمی رہ جاتی ہے اسلامی سٹڈی کے حوالے سے تو وہ بھی پوری ہونے کی اس میں کپیسٹی موجود ہے اور ساتھ میں آپ کو پریکٹس کے لیے جو ہم ساتھ میں کوئیز کرنا اور اس کے علاوہ ساتھ میں کوئیز پریکٹس کرنا تو اس سے آپ کا ہوپس ہو کہ کوئی بھی ایسا ٹاپک نہیں رہ جائے جس میں آپ کئی کنفیوز ہوں تو انشاءاللہ فل مارکس آپ لے سکتے ہیں اپنے کمپیٹیٹیو اگزام میں اور یہ ہمارا کمپلیٹ کوس www.havardacademy.com پہ جس کو آپ وزیٹ کر سکتے ہیں اور جوائن کر سکتے سوالے سے آپ کوئی اللہ حافظ